اسلام علیکم and welcome to umber vlogs کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہیں یہ سے ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج ہے ایک another sunny day so another day another vlog تو میں نے سوچا آج میں جو ہنا سارے جو بلینکٹس ہیں جو ہمارے سیٹنگ میں پڑے ہوتے ہیں وہ واش کر کے باہر ڈال دوں گارڈن میں تاکہ یہ dry ہوئیں ان کو دوب کرا لگے ہوا کے ساتھ یہ بھی تقریباً دوبیہ تک جو نہ dry ہو جائیں گے ساتھ میں میں نے کچھ آمنہ کے تھے تیڈی بیز جو انہوں نے اپنے کمرے میں decorate کر کے رکھی ہوئے ہیں وہ میں نے سارے واش کر دی ہیں یہ بھی کافی عرصے سے نہ میں نے رکھی ہوئے تھے یہ پتہ ہے جو تیڈی بیز ہوتے ہیں ان میں dust وغیرہ ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا ان کو بھی میں clean کر دوں تو میں نے صبح اٹھ کے لانڈری لگائی اور اب ان کو میں نے garden میں ڈال دیا ہے اب یہاں ہے تقریباً 10.30 کا time اور میں آج جو نہ walk کرنے کے لیے یوں موسم اچھا ہے cloudy ہے لیکن گرمی بھی ہے ساتھ میں تو تھوڑی دیر میں you know like cloudy ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں sunny ہو جاتا ہے لیکن temperature جو ہے وہ ہائی ہے کافی گرمی ہے تو میں نے اپنے پانی کی باٹل لی ہے اور میں یہاں پر تھوڑی سی walk کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ تھوڑی سی جو انہ fresh اے لی جائے تھوڑی سی walk ہو جائے کافی دنوں کے بعد میں آئی ہوں تو کافی مجھے اچھا لگا ہے relax ہوئی ہوں fresh ہوئی ہوں اور you know mind بھی کچھ fresh ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا جو انہ بندہ اچھا فیل کرتا ہے تو آج کل کیونکہ mental health کا week بھی چل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرلوں تو اپنی اور اپنی گھارواروں کی اپنی neighborhood کی جو ہے نا mental health کے بارے میں اپنا حیاء رکھیں دوسروں کا بھی حیاء رکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی friend یا آپ کا کوئی family کا جو ہے member اس کو تھوڑا سا issue mental health کا تو اس کی help کریں واک کرنے سے exercise کرنے سے اچھا healthy کھانے سے کافی help ہوتی ہے اور آج کل یہاں یوکی منا ایک mental health کا week تب پورا چل رہا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو make sure کہ میرے جانے کو subscribe کرلیں میری ویڈیو کو like کریں اور share کریں اپنے پیاروں کے ساتھ یہاں بھی ہے ابھی جناب 3 اکلک کا time دوپیر کا time ہے میں امنا کوئی سکول سے لینے آئی ہوں میں ویڈ کری ہوں یہاں پہ تو کافی زیادہ دوپ ہوگی تھی دوپیر میں بہت زیادہ گرمی ہوگی تھی like i don't know 20 21 degree تھا بہت زیادہ دوپ تھی تو میں اپنے لئے میں کون لے کر آئی ہوں وہ میں کھا رہی ہوں ویڈ کری ہوں ساتھ میں آمنہ کا اور ساتھ میں کون اپنے enjoy کری ہوں اور آمنہ کے لئے بھی میں دو آئس کریم لے کر آئی تھی ایک magnum تھی منی اور ایک تھی جیسے مارس کی باہر ہوتی نا ایک وہ تھی ہو جائیں گی تو آمنہ جلدے آ گئی تھی اور پھر انہوں نے اپنے جوائس کریم میں وہ enjoy کی گھر جانے تک اچھا یہ میرے پاس تھا بیرڈ کا کیج یہ ہم نے لیا تھا کافی عرصہ پہلے یہ پڑا ہوا تھا اس میں شیڈ میں ہم نے شیڈ کو ری ارینج کیا اس میں سے کافی چیزیں نکالی ہیں جس میں یہ تھا اور use میں نہیں تھا تو میں نے اس کو سیل کرنے کے لئے لگا دیا فیس بک پہ اس کو میں نے 10 پاؤنڈ کا سیل کیا ہے اور آپ بھی اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیزیں ہیں جو کہ نہیں چاہیے تو آپ لوگ بھی فیس بک پہ لگا دیں یہ ہے ایک بائک کا ریک جو کہ گاڑی پہ لگاتے ہیں یہ بھی ہم نے آمنہ کے لئے لیا تھا جب ہم لوگ پارک میں جاتے تھے آمنہ کی بائک جو نے اس پہ لگا لیتے تھے تو یہ بھی کافی useful ہے یہ بھی میں نے سیل کیا ہے اس پہ فیس بک پہ تو اسی طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں چاہیے ہوتی ہیں شپاک پہ یا فیس بک پہ آپ لوگ سیل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گھر میں کافی جگہ لے لیتی ہیں یہاں پہ گارڈن میں یا شیڈ میں تو یو نو یوز میں نہیں ہوتی تو آئی تینک سپیس کو سیو کر لیا جائے اور جو ایکسٹرا چیزیں وہ نکال دی جائیں آج پہ میں میں آلی ہوں جی سابت مصر کی دار پریشر ککر میں اور ساتھ میں وائٹ چاول میں نے بائل کر لیے تھے ابھی ان پہ میں نے تھوڑا سا مکھن ڈالے اور ان کو میں نے بلکل ہلکی آنس پہ رکھا تھا تاکہ گرم رہے تو یہاں پہ ساتھ میں میں نے کچھن وگرہ سارا کلین کر دیئے یہ کچھ برتن ہے ان میں میں نے بنائی تھی لسی صبح کیونکہ کافی آج گرمی تھی دیکھ لیں باہر جو نا کافی سن ابھی نکلا ہوا ہے تو یہ میں نے کچھ شامی کباب نکالے تھے تو ساتھ میں انڈا ویس کر کے رکھا ہوئے پہ علی میں تو یہ ان کو میں ساتھ میں فرائی کر لوں گی ثابت مصر جو نا وہ جلدی پریشر ککر میں بن جاتے ہیں ہمیں سب ماشاءاللہ پسند ہے سب کو میری بیٹی کو سپیشلی بہت پسند ہے تو آج میں نے ذو جائے کیونکہ گرمی ہے تو میں نے کہا جنہیں کچھ لائٹ سا بنا لیتے ہیں ویسے بھی ثابت مصر ہم لوگ نا کافی دیر بعد لے کے ہیں کیونکہ گرمی تھی اور ٹائم نہیں ملا مجھے پاکستانی دکان پر جانے کا تو حتم ہوئی تھی کچھ چیزیں میں کچھ دن پہ لینا گئی تھی اور دکان جو گروسٹی ہے وہ پاکستانی دکان سے چیزیں لے کر آئی تھی یہ دیکھیں یہ الحمدللہ گرمہ گرم لنچ ہمارا جنہ سب ہو چکے یہ ہے ثابت مصر جو کہ بڑے مزیدار ماشاءاللہ بنے تھے حل کے اصلا اس میں نمک مچ تھا دنیا میں نے انڈ پہ ایڈ کر دیا اور ساتھ میں یہ دیکھیں ابھی میں شامی کباب جو نا وہ فرائی کاری ہوں وہ لے گیا انگی گرمہ گرم تو بڑے مزیدار ہمارے لنچ جو نا بنا اور ہم نے انجوائے کیا تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں جو نا آپ لوگ ہوتے ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھوٹی چھوٹی جو نا سیٹیس فیکشن ایک نارمل چیزوں سے بھی پوری ہو سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ اب ہر ٹائم جو نا ہر دفعہ اچھی اچھی چیزیں بنائیں آج جو نا کوئی کپڑے بکرہ نہیں ہیں میں نے واش کر کے رکھے کیونکہ اتنے زیادہ نہیں تھے تو یہ میں نا آج چاریوں کے ہم لوگ یہ جو گراس ہے نا اس کو کٹ لیں ابھی تو ہے دیکھیں ونڈی بھی ہے ہوا چل رہی ہے لیکن دوب جو نا وہ کافی زیادہ ہیں تو آج جو نا کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا تو ابھی ہم لوگ جو کوشش کرنے گی جو مشین ہے اس کو نکالیں گے اور اس کو ریڈی کریں گے کیونکہ کافی عرصے سے یوز نہیں کی تو میں چاریوں کہ یہ جو گراس ہے نا اس کو کٹ لیں کافی بڑھ گیا ہوئے ہیں تو یہ نا کچھ ہیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ہماری یہ یہ جو نا کچھ سلیمپس پڑی ہوئی ہیں کہ یہ ان کو بھی ہم نے یوز کرنا ہے ان کو ہم یہاں پہ ڈالنے گے رستے میں کیونکہ جو میں جاتی ہوں نا شیڈ تک تو یہ جو پورا رستہ ہے نا یہاں پہ گراس وغیرہ ہوتا ہے اور مٹی بھی ہوتی ہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ کچھ سلیمپس ہم رکھ دیں گے ہمارے پاس ہیں تقریبا ناو نائن کی ٹین تو یہاں پہ ایک نا رستہ ایک اچھا سا بنا دیں گے تو ایک یہ بیوٹی فل بھی لگے گا گارڈن میں اور ایک نا یہاں پہ پہ گراس نہیں ہوگا تو یہ جو ہے نا سارا گاس کٹنے والے ٹھیک ہے تو آج ہے تو موسم اچھا لیکن ابھی جو ہے نا مشین بس تیار کرنی ہے اور یہاں پہ بھی کافی بڑھ گیا ہوئے لیکن ہم نے باروی کیوں بھی بنانا ہے اس کے لیے جگر ساری صاف ہونے چاہیے یہ جو ایڈیا ہے یہ تو ماشاءاللہ صاف ہی ہے تو بس اس کو نا کسی دن دون ہے لگا کے نا پائپ تو انشاءاللہ یہ دویں گے باقی یہ ہے کہ جو گارڈن ہے وہ تھوڑا سا کلین کر لیں گے تو پھر یہ جو ہے نا ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے ایک کنزرویٹری کی سائٹ ہے یہ ساتھ میں اس کے ششے بھی ہیں اور اس کے گلاس بھی ہیں اور یہ اس کے باقی سب چیزیں یہ بھی ہم نے سون جو اٹھانی ہے تو یہ دیکھنے چیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر آسمان ایسی ہونا کلیر بلکل تو اس کمتے کے ویدر اور بھی اچھا ہوگا آنے والے دنوں میں اگر بادل چھائے ہوئے ہونا جو کہ یوکے میں بادل بڑی چھائے ہوئے ہوتے ہیں اس سے ذرا بندے کو ذرا لگتا ہے کہ موسم کیسا ہوگا لیکن آج کل دیکھیں یہ کتنا اچھا ماشاءاللہ سے ویدر ہے تو یہ بس گارڈن کا جو ہے ہم نے تھوڑا سا کام فینش کرنا ہے میں سوچ لی تھی کہ بس فتم بغیرہ کریں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میک شور کی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ